بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم اس کا پرنٹ ایف کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے فارمنٹ سپیسیفائر کے بارے میں یہ کیا ہوتے ہیں کیا ان کی مدد سے ہم ایکشن پر فارم کرتے ہیں پرنٹ ایف میں فارمنٹ سٹنگ کے اندر یہ کیسے یوز ہوتے ہیں پھر سب سے کامن یوز ہونے والے جو فارمنٹ سپیسیفائر ہیں وہ کون سے ہیں اور سیکنڈ فارمنٹ سٹنگ کا ہی پارٹ کا اسکیپ سیکونس وہ آؤپٹ میں کیا تبدیلی کرتے ہیں ان کا استعمال کیسے ہے کس سیمبل سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ آج نوارا ہے شارٹ سٹاپک ہے اور ان کے جترے بھی یہ فارمنٹ سپیسیفائر ہیں ان کے ٹیبل بنے ہوئے ہیں وہ کیوں پر اور ٹیبل آپ نے ان میں سے ہر فارمنٹ سپیسیفائر کو دیکھنا ہے آکے اس کا پرپس بھی پڑھنا ہے یہ ایم سی یوز میں آ سکتے ہیں لیکن جو ہمارے پروگرامز کے اندر موسٹ کامنلی یوز فارمنٹ سپیسیفائر اور اسکیپ سیکنس ہیں اور ٹوٹل تین چار چار ہیں جن کو آج میں ایکسپلین کروں گا تو فارمنٹ سپیسیفائر ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ سمجھ لیں کچھ کاریکٹرز ہیں جو فارمنٹ کا بتائیں گے جن کے مطابق ویریبلز کی ویلیو سکرین پر ڈسپلی ہوگی themoperی now these are connectors that specify the format موسیقی خرم در این موسیقی 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 یہ فارمیٹ بتائیں کہ جس کے مطابق ویلیوز ڈسپلی ہوگی سکرین کیو پر تو لاسٹ ٹاپک میں میں نے بتایا تھا دو طرح کے فارمیٹ سپیسیفائر ہم نے یوز کیے تھے پروگرام کے اندر پرسندے دی اور پرسندے سی دی انٹیگر کے لیے یوز ہوتا ہے اسی کریکٹر کے لیے فروت کی ویلیوز ہم نے دسپلی کرائی تھی کریکٹر کی ویلیو دسپلی کرائی تھی اور انٹیگر بھی تجھے فارمیٹ بتائیں کہ کس طرح سے ویلیوز ہمیں سکرین پر ڈسپلی ہو کر نظر آئے گی اور یہ تیز اور پارٹ آف فارمیٹ سپنگ پرنٹ ایکس کے بعد جو فارمیٹ سپنگ لکھتے ہیں یہ اس کا ایسا ہے اور اس لیے پہ لکھنا لاتا ہے ڈبل کوٹیشن باکس کے اندر تو وہ ہی باتیں جو ہمارے ڈیپٹ چکے ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں یہ لکھا لائکہ ڈبل کوٹیشن باکس کے اندر اور یہ پارٹ آف فارمیٹ سپنگ ہے پرنٹ ایف کے سپل ہے اس سے جہاں پر کئی پر ہم دیکھیں کہ پرسنگ سپنگ لگا ہوا ہے اس کا مطلب اس کے بعد جو جیز لکھی ہوئی ہے وہ جو سپیشل کریکٹر لکھا ہوا ہے وہ اڈیگیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ فارمیٹ سپیسیفائر لکھا گیا ہے تو یہ سٹارٹ ہوتے ہیں پرسنگ سپنگ سپنگ سے باتیں چھوکے ہیں تو اس کو فارمیٹ سپیسیفائر کے اٹروڈکشن کے اندر ہم پہلے ڈیفنیشن رکھیں پھر ایکسپینیشن میں لکھیں گے کہ یہ فارمیٹ سٹک تو ایسا ہوتے ہیں کہ دبل پروڈیشن مارکس پہ لکھا لاتا ہے اور یہ سٹارٹ ہوتے ہیں پرسنگ سپنگ 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 سے بک میں اٹھ دس کے سپنگ کے لکھی ہوئے وہ نیبل بنا ہوئے ہیں ایک ایک لائن کے انٹروڈکشن ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے ایبزکیوز میں کوئی آ سکتا ہے پروگرامز کے اندر جو فارمیٹ سپیسیفائر سب سے زیادہ یہ یوز ہونے والا ہے وہ میں دو تین طرح کے ایبوں میں بدا دیتا ہوں جن کو آپ نے سماج کرنا ہے پرسنٹیڈ ڈی یہ سوال ہوتا ہے انٹیجر کے لیے پرسنٹیڈ ڈی فارمیٹ سپیسیفائر لیے پرسنٹیڈ ڈی پرسنٹیڈ ڈی پرسنٹیڈ ڈی پرسنٹیڈ ڈی سپنٹیڈ رو پرسنٹیڈ ایبز فرطیق پرسنٹیڈ سب سے کامل جو ہمارے پورے سلیبس کے اندر فارمیٹ سپیسی فائر سب سے زیادہ یوز ہوئے ہیں اور کاملی بھی سی لینگل کے اندر جب پروگرامنگ ہوتی ہے یہی فارمیٹ سپیسی فائر زیادہ تر سوال ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھتی ہیں اور کس ٹین لیے سوال ہوتے ہیں وہ بھی سارے آپیں بتا دیئے اور سلیبس میں جتنے بھی پروگرام دے اور ان میں یہی چار فارمیٹ سپیسی فائر ہر پروگرام کے اندر کسی میں ایک کسی میں دو کسی میں چاروں استعمال ہوئے ہیں اب یہ ویلیوز کو ڈسپلے کیسے کراتے ہیں سمپل سا اگر اے کی ویلیو ہنگرڈ ہے اس کی ویلیو میں اس زیگرین پہ ڈسپلے کرانی ہے تو میں سمپل پرٹ ایک پرسنٹین ڈی نوبر اوٹس میں لکھ دیا آگے بریئیبل کا نام یہ اس کی آؤپٹ کیا آئی دی آؤپٹ میں لکھا ہمارا دے لکھا ایک اور اگزامپل اب ساتھ میں نے کوئی میسیج یوز نہیں کیا اگر میں بیسی لکھا چاہوں ویلیو آف اے is equal to آؤپٹ کرانے گا ویلیو آف اے is equal to آگے جو انٹر ٹکھا ہوا ہے وہ سب کے ڈسپلے ہو جائے گا اب سلوٹنگ پوائنٹ کی ایک مثال لے لیتے ہیں اے اے کی ویلیو ہے 10.8 10.8 تو آگے میں اس کی ویلو کو ڈسپلے کراتا ہوں پرسنٹیج 5.2 سکتا ہوں 5.2 چھو لکھا ہوں اس کی بھی ایکسپینیشن میں دیتا ہوں آگے ویلو کرنا اس کی آؤٹ پت آئے گی 10 پوائنٹ 8.0 اب یہ 5.2 کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ پوائنٹ کے پاس دو دیسمن پلیس پر ویلو کو شو کر آتا ہوں ویسے جو سمپل پرسنٹیج ریفرک دیتا تو فلوٹنگ پوائنٹ دیسمن پلیسز چھے دیسمن پلیسز میں ہمیں پوائنٹ کے پاس ویلو کو شو کر آتا ہے تو میں نے اسے شارٹ کرنے کے لیے صرف بتا دیا 5.2 یہ پوائنٹ کے بعد دو دیسمن پلیسز میں اس کی ویلو کو شو کر آنا ہے تو یہ فیلڈ پیٹ سپیسی بائر ایک الانک ٹاپک ہے وہ جب ہم پڑے گے تو میں بتاؤں گا یہ 5 کیا ہے پوائنٹ کے بعد وہ لکھا ہوئے یہ کیا ہے پھر ہم یہ بھی سپیشل کریکٹر ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ جات چینب چینجس چینجس چینج کانے اوٹپوٹ چینج کیا ہے اور these are also part of forward string یہ بھی forward string کا ایسا ہے تو یہ اس کی ایکسپریریشن میں ہم لکھیں گے اور forward string کے ایسا ہے تو ان کو double condition marks کے اندر لکھا جاتا ہے forward string کے ایسا ہے تو ان کو double condition marks کے اندر لکھا جاتا ہے تو یہ صرف کہاں سے ہوتے ہیں start and indicate کرتا ہے back slash symbol سے back slash symbol سے start and then it means جہاں پر یہ back slash کا symbol لکھا ہوگا ڈویٹ میندش کے بعد دو کریکٹر لکھا ہوئے وہ escape sequence ہوگا یہ کیا اس کا کیا use ہے میں دو statement لکھ رہا ہوں اس میں ایک دو یہ escape sequences میں use کروں گا میرے ان کا بتاؤں گا ان نے output لکے سے change کیا print tag I love Pakistan slash n slash n and this epithal miss p bar میں نے 4 print tags لکھر دی اس میں لکھ دیا اور اور دوسرا راول فلڈی راول slash p راول لکھ دیا ڈبل پوٹیشن مارکس and this semi کالن اب ان دو statement کی output کیا produce ہوگی ذرا اس پہ بور کرنا ہے print tag کا مطلب ہے دکھاؤ کیا دکھاؤ I love Pakistan تو میں نے بتایا کہ print tag کے بعد double پوٹیشن میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ add is output میں show ڈبل پوٹیشن کیا اگر پوٹیشن آ رہا اس میں show ہوگیا I love Pakistan اب اس کے آگے یہ تو message تھا یہ تو simple ہے جب اس میں display ہوگیا اس کے آگے کیا ہوگیا ہے escape sequence slash and slash and use new line کے لیے line کو chain کرنے کے لیے اگر slash and use نہ کرتا یہ تو second print tap کے بعد output ہوتی ہے اسی line کیا کے display ہوتی بیج میں ایک escape sequence میں کی گئی slash t t for tap tap ka gap ہوتا ہے multiple spaces کا تقریبا پانچ 6 spaces کا بیج میں gap آ جاتا ہے تو ویسے اگر slash t نہ لگا ہوتا تجھے کیسے output آتی لاہور آگے ساتھ ہی لکھا آتا راول منٹی اب slash t نے output کو کیسے change کیا لاہور اور راول منٹی کے درمیان نے tap کا gap دے دیا tap تو راول منٹی کھوڑا space دے کر آگے display کرے گا output chain ہوگی ویسے if slash t not to output اس طرح سے display ہوتی اب slash t لگا دیا ویگ میں multiple spaces کا gap آیا لاہور اس display ہوا راول منٹی اس سے تھوڑا آگے یہ میں لائیز سمجھ جارے کیلئے بیج میں ایک tap gap آدھائے یہ escape sequences ہیں جو کہ ہم print tap کے ساتھ format string کے اندر ہم use کرتے ہیں output layout output کا format change کرنے کے لیے یہ آج کے ہمارے topic سے آپ نے escape sequences باقی اور بھی لکھی لکھی بھی ایک ایک دو لائی میں پروڈکشن لکھنا ہو ہے وہ آپ میں پڑھ نا ہے تو انشاءاللہ جب ساتھ 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 پروگرام کے طرح ان کو use کریں گے تو one by one چتنے escape sequence ساتھ 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 ایکس پروگرام کریں یہ آج ہمارے topic ہے کبھل انشاءاللہ ہم لے topic to scan f input دینے کی function ہے اس کو start کریں گے اس کے دو program کریں گے thank you so much